بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو پچھلے دو ہفتے سے ایک دھرنا چل رہا تھا سریعاب روڈ پہ زہیر زیب محمد السینی کے کہ جی وہ ڈاکھانے کا ملازم ہے اور میسنگ پرسن میں آ گیا ہے تو وہ دھرنا چلتا رہا اس کے بعد دو دن پہلے یہ دھرنا شفٹ ہوا آگی جو گراؤنڈ ہے ریڈزون کا انٹرنس ہے وہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ زہیر زیب صاحب بشیر زیب صاحب کے بھائی ہیں جو کہ ایک علیتگی پسند تنظیم کو لیڈ کر رہے چیئرمین ہے ہماری پلیس اور ہماری انتظامیہ نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ مذاقرات ہوں پھر مذاقرات کے دور ہوئے مختلف ڈیمانڈ آئیں ان کی دیکھیں آہ بحیثیت ایک بلوچ سردار کے ہماری چند اپنی روایت ہیں خواتین کے بارے میں بھی ہم بے انتہا اترام کرتے ہیں چاکر اعظم سے لے کر آج تک اور بلوچ معاشرہ پشتون معاشرہ یا مذہبی اسلام میں ارد کا ایک مقام ہے ہم اس کو بہت اترام دیتے ہیں لیکن ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بھی آہ ایجیٹیشن ہو تو ایک خاتون آگیا کے اپنے ایجنڈے پر غیر ملکی ایجنڈے پر مارنگ ڈاکٹر مارنگ کے جی آزاد بلوچستان اور اس قسم کے نعرے لگایا ہے تو اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ ہماری مذاقراتی ٹیم نے ان کو یقین دیانی کر رہا ہی اور آج بھی میں اس فورم سے ان کو یقین دیانی کر رہا ہوں کہ بلوچی روایت کے مطابق وہ قرآن شریف پر ریٹن میں آخری حد یہ ہوتی ہے کہ ہماری بلوچی روایت میں آگ کا ایک سسٹم ہے جس پہ چل کے گناہی بے گناہی ثابت کی جاتی ہے کہ جس پہ یہ آہ الیگیشن نگاریں کے فلانے کے پاس ہے تو ہماری تمام لا انفورسنگ ایجنسیز ہماری گورنمنٹ یہ یقین دلاتی ہے کہ زہیر زیب کسی کے کسی بھی ایجنسی کی تحویل میں نہیں ہے اب اس کو بیس بنا کے آپ آزاد بلوچستان کنارے لگائیں اس اس بلوچستان کا میں بھی میں بھی اسی بلوچستان کی مٹی سے پیدا ہوں میری قوم بھی اسی مٹی ہم تو پاکستان زندہ بات کہتے ہیں ہم ریاستی داروں کا اعترام کرتے ہیں ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے ہم آزاد پاکستان میں رہ رہے ہیں الحمدللہ ہم آزاد ہیں ہمارا ایک اسلامی ملک ہے جس کا اپنا آئین ہے قانون ہے ہاں اگر ان کو کوئی کمفورٹ فیل نہیں ہو رہی ہے اس میں تو کھلا میدان ہے پاسپورٹ آفیس کھلے ہیں یہ جائیں جس ملک میں جہاں سے ان کو فیڈنگ ہو رہی ہے جہاں سے ان کو انویسٹ کیا جا رہا ہے ان پر جہاں سے ان کو فیننسلی ایڈ دی جا رہی ہے وہاں جا کے رہیں ہم تو اپنی سرزمین کسی کو دینے کو تیار نہیں ہیں نہ ہم کسی کو اجازد دیں گے کہ وہ پورے بلوچستان کا مالک بنے یا ملکیت کا دعویٰ کرے چاہے وہ کوئی خاتون ہے یا یا جو بھی سرمچار ہیں یہ ٹھیک ہے ان کو یہ ملک نہیں چاہیے جائیں یہ چھوڑ دیتا ہے لوگ میں اپنے والدین کے گھر میں خوش نہیں ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں والدین کا گھر میں اس گھر کا مالک نہیں ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں میں دوسری جا کے آباد ہوتا ہوں تو مہربانی کر کے یہ چیزیں نہ کریں یہ خانہ جنگی کی طرف لے جائیں گے ریڈ زون میں منسٹروں کے حافظ ہیں ہر منسٹر کی ہر بیروکریٹ کی اپنی ایک عزت ہے سلچلہ ہے تو ریڈ زون میں تو ان کے آنے کا ناممکنات میں سے ہے ہاں مذاکرات ہر دنیا میں بلوچی روایت میں پشنون روایت میں قسم قسمائد پر ساری چیز ہوتی ہے تو میں یقین دلاتا ہوں بائیسیت اس حکومت کا حصہ کہ زہیر زیب صاحب کسی حکومتی ادارے کی تحویل میں نہیں ہے اور نہ ہم مارنگ بلوچ ڈاکٹر کو اجازت دیں گے کہ وہ پورے بلوچستان کی مالک بنے کہ جی میں بلوچستان میں آگ لگا دوں گی میں کوئٹہ کو جہنم بنا دوں گی میں جناب آپ محترمہ آپ اپنی سیاست کریں سیاست کرنی ہے سیاست کریں پہاڑ پہ جانے آپ پہاڑ پہ چلی جائیں ملک چھوڑنا ہے ملک چھوڑ دیں ہم اپنے علاقوں میں آپ کو اجازت تھرگز نہیں دیں گے کہ آپ آ کے ہمارے اوپر مسئلہ تو اور غیر ملکی ایجنڈا اٹھا کے آپ ہمارے پچھلے دن آپ انگلینڈ میں جس شانہ زندگی سے آپ وہاں پہ رہ رہی تھی کیا آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ آپ کے فیملی یہ چیزیں خالی انگلینڈ کے ٹکٹ برداشت کر سکتی کہوں سے آ رہے ہیں یہ پیسے تو ہم ایربانی کر کے ہم اس ریاست کو پاکستان زندہ باد کہنے والے ہیں یہ ملک ہمارا ہے یہ سرزمین ہماری ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں شکریہ